ناظرین اے کرام آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے مناقب و فضائل کے ساتھ بندن ایسیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس طرح زبان زدز خاص و عام ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مناقب و فضائل عطا فرمائے اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے گرویدہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے لے کے سیدنا سیدی کے اکبر اور سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے لے کے حضرت عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں تک سب صحابہ حضرت عمر بن خطاب کی جرد بہادری آپ کی قوت فیصلہ اور آپ کے انتخاب کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور شیخ عبدالعق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ وہ شخصیت تھے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عمانوالہ آپ کے ارشادات کے مطابق قرآن مزید نازل فرما دیا کرتا تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ حدیث بھی لکھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے محدث ہے کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے فیصلے فرما دی اور حق کو جاری کر دیا اب جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا حکم نازل فرما دیتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اصاف حمیدہ جیسے بیان کرتے جب آپ کی وفات ہوئی تو فرمانے لگے کہ مجھے یقین تھا جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بعد میں فرماتے میں نے ایسا کیا ابو بکر صدیق نے ایسا کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا میں فلان جگہ گیا حضرت ابو بکر صدیق فلان جگہ گئے حضرت عمر بن خطاب فلان جگہ گئے میں فلان جگہ سے آیا حضرت ابو بکر صدیق آئے حضرت عمر بن خطاب آئے تو فرمایا مجھے یقین تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے ان دو ساتھیوں سے جا کے ملنے والے ہیں جن کی زبان میں ان کی زندگی میں تینوں کا ذکر اکٹھا رہتا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا خلافت کا زمانہ بڑے آحسن طریقے کے ساتھ اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے عدل کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب ہی جانتے تھے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فیصلہ فرمانے میں اور حق کی بات کرنے میں کبھی کسے رشتے کو پیش نظر نہیں رکھتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اسی سارے معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرمائی ہوئی ہے ناظرین یہ میعار ہے انصاف کا اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمرانی میں اپنے مملکت کے دور میں اپنی زندگی میں اور اپنی حیات میں کتنا عالی نظام دیکھ گئے کہ بعد میں آنے والے اسی راہ پہ چل کے اسی طریق کو اپناتے ہوئے آج دنیا میں عزت پا رہے ہیں اور ہم سب مسلمانوں کو بھی چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نقش قدم پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے